بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو یہ لوگ کہہ رہے ہیں سلیبی جنگ اب یہ سلیبی جنگ کیا ہے اور آخری سلیبی جنگ یہ بہت بڑی بات کر رہے ہیں انہیں کی جنگ کا اشارہ ہے وہ آخری جنگ کی طرف ہے جہاں پر ریشیہ کے بلیوز ہیں ایک ہمارا لاسٹ وار ہے ایک ایرم اگرڈان کی بات ہوتی ہے اور اس قسم کے مختلف سوچ ہے لیکن معاملہ ایک ہی ہے کہ آخری جنگ جو ہے وہ سب مانتے ہیں اور اس جنگ کو جو ہے کہہ رہے ہیں کہ اکرین اور ریشن وار جو ہے یہ آخری سلیبی جنگ کی میدان جنگ بھی بننے جا رہا ہے میں آپ سے اکلی ویڈیو میں پوری ڈیٹیل ریشن ویڈیا سے لے کر آپ کے سامنے اردو کی آسان زبان میں رکھنے جا رہا ہوں لیکن اس ویڈیو میں ہم اس پر بات نہیں کر سکتے کیونکہ یہ پرائم ٹائم شو ہے اور اس کے اندر میں آپ کو ذکر کر رہا ہوں انٹرنیشنل نیوز کا جس میں سب سے پہلی خبر لے لیجئے لیبیا سے لیبیا کی جو وزر خارجہ ہیں وہ اسٹیم موطل ہو چکی ہیں اور وہ اپنی سیٹ پر نہیں ہیں وہ اسٹیم غیر محفوظ ہو چکی ہیں غیر محفوظ اس طرح ہو چکی ہیں کہ اسٹیم لیبیا میں ہنگامیں پھٹ پڑے ہیں اور لوگ جو ہیں وہ اپنا سب سے بڑا غدار اپنے سابقہ وزیر خارجہ کو کیونکہ ان کے من سب سے ہٹا دیا گیا ہے ان کو مان رہے ہیں یہ خاتون ہیں اور ان کی جو ملاقات ہے منگوش نامہن کا اور ان کی جو ملاقات ہے وہ اپنے ہنسب سیم جو منصب ہے اسٹریلی وزر خارجہ کا ان سے ہوئی اور اس کے بعد جو ہے یہ پوٹریک جب یہ بات لیک ہوئی تو یہ پوٹریک کیا گیا ہے لیبیا کی طرف سے کہ یہ ایک غیر ارادی اور اچانک ایک میٹنگ تھی جو کہ اٹلی میں ہوئی اور اس میں کوئی ہمارا کوئی انٹینشن دانا کچھ تھا گزرتے گزرتے جو ہے وہ ہمارے کوئی بات ہوئی جس طرح سے آپ کو یاد ہوگا کسوری ساکوی جو میٹنگ ہوئی تھی اسرائیل میں اسرائیل سے اسرائیلی سے تو یہ اس میں اس کو ڈیزولف کر رہے تھے لیکن معاملہ یہ ہوا کہ یہ تو برجن انکہ آ گیا اور اس کو سیف کیا گیا یا کپی کیا کہہ سکتے ہیں کبر سٹوری کی گئی لیکن اس کے بعد جو ان کے برابر ہم منصب کے وہ تھے کون فرام اسرائیل انہوں نے جو ہے اپنی ایک کہانی چھاپ دی انہوں نے کہا کہ یہ ملکات جو ہے that was pre-agreed پہلی بات انہوں نے کہا یہ کیا ہے pre-agreed تھی اور highest level سے منظور شدہ تھی اب highest level کیا ہے لیبیا میں پرائیل منسل تو کہہ رہا ہے کہ یہ تو بہت بری عورت ہے جس نے کام کیا pre-agreed highest level اور کہتا ہے دو گھنٹے کی مٹنگ میری ہوئی ہے ان سے چھوٹی مٹنگ تو ہوئی نہیں ہے یہ چلتے پھر دو گھنٹے کی بات نہیں ہوئی ہے اور اس کے بعد جو ہے یہ بات سننے کے بعد جو ہے اب صورتحال لیبیا میں بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے احتجاج جاری ہے اور یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ کنٹرول سے باہر ہو گئی ہیں لیکن وارال اس کو ملک کا سب سے بڑا غدار قرار دیا جا رہا ہے یہ عورت اب کم از کم لیبیا میں رہنے کابل نہیں رہی ہے اس کو کون اسرائیلی ساتھ اس کو پناہ دے دے گا تو دیکھتے ہیں بارال ویگنر کے متعلق آپ کو میں نے کہا تھا کہ سو فیصد ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ ہلاک ہو چکے ہیں یا نہیں ہلاک ہو چکے ہیں کیونکہ ایک جہاز جو دس لوگوں کو لیکن زمین پر گرتا ہے جل کر خاکستر ہو جاتا ہے لاشے بھی ختم ملوہ بھی ختم تمام چیزیں ختم ہاں بلیک بوکس مل جاتا ہے لیکن معاملہ یہ ہے کہ اب فورنزک ٹیسٹنگ ہو چکی ہے اب تمام ٹیسٹ آ چکے ہیں جو پریکرزن ہیں وہ اس حادثے میں ہلاک ہو چکے ہیں there is no doubt at all تو فورنزک ٹیسٹنگ آ چکی ہے ٹیسٹنگ ہو چکی ہے اور اس کے اندر ہی چیز اب کنفرم ہو گئی ہے چلیں جو آگے بڑھتے ہیں ایک اب وہ کچھ گود نیوز کچھ بیڈ نیوز بھی ہے اس خبر کے اندر نا وہ یہ ہے کہ گود نیوز یہ ہے کہ نیویورک سٹی میں تمام مساجد کو لاؤڈ سپیکر پر آزان دینی کی پرمیشن مل گئی ہے یہ بہت بڑے کامیابی ہے کہ امریکہ میں نیویورک میں جو ہے یہ تمام سہولت جو ہے ملے گی اب اس کی تمام جو قواعد اور زوابط ہیں ان کے مطابق لاؤڈ سپیکر پر پانچ وقتی آزان دینی کی پرمیشن دے دی گئی ہے نیویورک کی فضاء آزانوں سے گونجیں گی یہ ہے مسلمانوں کے لیے ایک گود نیوز اور بیڈ نیوز میں لے لیجئے وہ یہ ہے کہ فرانس کے سکولوں میں اب آیا پہننے کی پرمیشن نہیں ہوگی یہ وزیر تعلیم نے اسے اور پابنی لگا دی ہے اگر وہاں پر آپ پڑھنے کیلئے آتے ہیں تو پھر آپ اس میں یہ تمام چیزیں نہیں کر سکتے آپ کو یونی فارم دکھانا ہے اپنا جو آپ نے یونی فارم پینا ہوئے اب آیا میں نظر نہیں آتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ نہیں کر سکتے آپ کو پراپرلی وہ کرنا پڑے گا اکی جی ایک خبر اور ریلی جی اور وہ یہ ہے کہ آپ کے علم میں لے آیا تھا کہ ایک مسلم بچے کو ایک سات سال کے معصوم مسلم بچے کو کھڑا کیا گیا اور اس کے بعد ایک عجیب و غریب خلقت نوان ٹیچر جو ہے وہ یہاں بیٹھی اور اس نے ایک پیک کر کے اشوک تم آجاؤ فلاں فلاں تم آجاؤ جتنے بھی ہندو بچے تھے اس بچے کو پٹوایا اور اگر انہوں نے دوست سمجھ کے کلاس فلو سمجھ کے تھپڑ آہستہ مارا تو اسے کہا گیا کہ مجھے مزہ نہیں آیا کھینچ کے مارو کھینچ کے اور کھینچ کے مارو اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے کہا کہ میں کہتی ہوں کہ تمام مسلمان جو والدین ہیں وہ اپنے بچوں کو یہاں سے نکال دیں ورنہ پھر یہ آپ انجام دیکھ لو بچوں کو کیا ہو رہا ہے اور اس کے اوپر جو کیمرہ بین تھا اس نے کہا کہ آپ بلکل صحیح کہہ رہی ہیں مسلمان بچوں نے تو حالات حالات کیا ہوا ہے بڑا 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 وہ اب بڑا بڑا کیا ہو رہا ہے وہ مار کھا رہا ہے اور بچے مار رہے ہیں ہندو بچے مار رہے ہیں اور ہندو ڈیچر پٹوا رہی ہے اب یہ ہوا ہے کہ خاتون ڈیچر جو ہیں انہوں نے کہا یہاں سے نہیں کرنا چاہیے تھا ایسا وہ اس کے بعد اب وہ آئی ہے اپنے اصل روپ میں کیونکہ وہ کہتی ہی میرے اصل گاؤں کھڑا ہوا ہے اور میں جو ہے لڑوں گی جھگڑا کروں گی اور میں نے مسلمانوں کو مارنا ہے اب اس نے اپنا ایک نیا روپ دکھا دیا ہے پہلا تو وہ کہتی میں میری ٹنگ کام نہیں کر رہی تھی میں اٹھ کے اس کو مارتی مگر چونکہ میں اٹھ نہیں پا رہی تھی تو اس لئے میں نے بچوں کو بولا کہ سپورٹ می اور بچوں نے میری ہیلک کی بچوں کو مارا تو اب جو ہے پولیس کو مجبوراً سکول سیل کرنا پڑ گیا ہے اور انہوں نے کہا کہ اس سکول کے اوپر الزام یہ نہیں لگایا کہ بچوں کیوں مارا انہوں نے الزام یہ لگایا ہے پولیس نے کہ آپ کا سکول سکول کی جو ریکوارمنٹس ہوتی ہیں وہ فلفل نہیں کرتا یہ تو ایک چھوٹی سی عمارت ہے جس میں چل رہا تھا تو لہٰذا اب اس کو کینسل کر دیا گیا ہے اس کی لائسنس کینسل کر دیا گیا ہے اور بچوں کو کسی کو آپ کہتے ہیں گورمنٹ سکول میں کسی کو پرائیویٹ سکول میں اکوموڈیٹ کر دیا جائے گا اور اب جو میں آپ سے خبر شیئر کر رہا ہوں وہ بھارت کی صحیح ہے اور اس میں چندریان تھری جو ہے وہ کامیابی سے لینڈ کر گیا آپ جانتے ہیں کہ وہ چاند میں وہ لینڈ کر گیا ہے پتہ نہیں مرضی سے لینڈ کیا ہے یا وہ بس جہاں اسے لینڈ ہونا تھا جو جگہ ملی وہاں ہے لینڈ کر گیا مگر بارحل لینڈ کیا لینڈ صحیح کیا اس نے اور اس کے بعد جو ہے وہ تصویریں بھیجن شروع کر دی ہیں اس کے علاوہ آپ کو میں یہ بھی انفارم کر دوں کہ چاند پر یہ ایک غیر انسانی مشن ہے انسانی مشن اتنا مہنگا ہے اتنا مہنگا ہوتا ہے کہ یہ کھیل اربو ڈالر کا ہے اور اس کے اندر یہ مثال لے لیجئے کہ جب پہلے انسان نے قدم رکھا اور اس کے بعد آج اگر ہم بات کریں تو درمیان میں پچاس سال تک کوئی انسان نہیں گیا تھا چاند کے اوپر بجا اس کی کیا تھی بجا اس کی یہ نہیں تھی کہ کوئی جا سکتا نہیں تھا یا گیا نہیں تو اس کے اندر یہ تھا کہ جسم کہتے ہیں کہ مہنگا اتنا تھا یہ معاملہ کہ وہ نہیں کر سکے لیکن یہاں پر آپ دیکھئے گا کہ ایک صاحب جو ہیں وہ نجومی اپنے آپ کو کہتے ہیں چاند کو ہندو سلطنت قرار دے دیا جائے یہ کہہ رہے ہیں اب آپ اتر ہی گئے ہیں اور جہاں اترے ہیں کہتا ہے وہ ہمارا در حکومت بن جائے گا اور جلدی کیجئے کوئی اور مذہب پسکتا نہ کر لے کوئی جشدگرہ نہ آ جائے یعنی آپ کو پتا ہے ان کے اشارہ کس طرف ہوتا ہے تو یہاں پر صورت تحالی ہے کہ بھارت کو کم نس کم میں سمجھتا ہوں کہ چاند کے معاملے پر یا سائنسی کامیابی کے معاملے پر جس کے اندر لوگ اس کو اپریشیٹ کریں ایسے بیانات سے خود ہی باز رکھنا چاہیے اور ایسے لوگوں کو چاند پر بیانات دینے سے منع کرنا چاہیے جس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ چاند کو بھی آپ ہندو ریاست ڈیکلیئر کر دیں یعنی کہ وہاں پر بھی بی جی بی کی حکومت ہوگی وہاں پر بھی کیا سمجھ رہے ہیں چاند کو یعنی کہ یہ ان کی جو کیا کہنا چاہیے اب اس کو کچھ بھی آپ کہہ دیجئے بگر بارال معاملہ یہ ہے کہ اس قسم کے لوگوں کو چاند پہ یا ستاروں پہ یا اس سیاروں پہ یا اس معاملے پہ میں کہتا ہوں کم از کم بات نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اس سے مزاقہ باعث بنتا ہے اور دینے آپ چاند کو ریاست ہندووں کی بھیج دیں پہلے سے اس کو انسان کو اس کو بولیں کہ پیسے نکالیں یتنے ہیں کیا ہم آپ کو بھیج سکیں تو یہ تو بہت دور کی بات ہے کہ ان کی تصور بھی کریں مگر ایسے لوگوں کو تو ویسے لئے میں کہتا ہوں دنیا کے اندر بھی ایک بہت بڑا بوجھ ہے یہ چاند پر جائیں گے تو کیا ہوگا اگلی ویڈے ملتے ہیں انشاءاللہ پس چاند پر جائیں گے چاند پر جائیں گے پس